بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع مولا کائنات اور عبادتِ خدا کے حوالے سے چند ماروزات آپ موگوں کی خدمتِ عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی اطاعت اور غیر اللہ سے مو موڑ لینا ہی حقیقی عبادت ہے نفس کی سب سے بڑی فضیلت انسان کے لیے اللہ کی حمد و ستائش اور اس کے تقرب کا حصول ہے عبادت اگر اپنی خاص شرائط کے ساتھ انجام دی جائے تو وہ انسان کے لیے بڑے عزاس کی بات ہے اور عبادت محض فرض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ عقل کی نشو نمہ اور جسمانی قوتوں کے توازن کو برقرار رکھتی ہے جو نفس کے مادی اور خواستوں کو دور رکھتی ہے افضل ترین عبادت وہ ہے جو بغیر ریا کے انجام دی جائے اگر عبادت میں ریاکاری کا شائعبہ پایا جائے گا تو وہ عبادت بارگاہ پروردگار عالم میں قابل قبول نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادت تقوی کے بغیر بھی انجام دی جائے تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے تقوی کیا ہے تقوی مادی اور فانی دنیا کے بجائے روحانیت اور عالم بقا کی طرف توجہ دینا ہے لہٰذا وہ ایمان جو زہد و تقوی سے آرازتہ ہو وہی حقیقی ایمان ہوتا ہے اور خلوص سے کی گئی عبادت انسان کو منزل یقین تک پہنچاتی ہے جب زہد و تقوی کی بات آتی ہے تو صرف ہمیں ایک ہی گھرانہ نظر آتا ہے ہمیں ایک ہی گھرانہ دکھائی دیتا ہے جو زہد و تقوی کے سمندر میں غرق ہو کر اس طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ حالت نماز میں اگر پیر سے تیر مکال لیا جائے تو نماز کی قیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے علی کا دل عشقِ الٰہی میں سرشار تھا علی کی عبادت عشقِ الٰہی کا مزہد تھی اور مولاِ کائنات جب محرابِ عبادت میں کھڑے ہوتے تھے مولاِ کائنات جب رات میں محرابِ عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو اتنا گھریہ کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک آسموں سے تر ہو جاتی تھی لیکن جب ہمسان کی جنگ ہوتی تھی تو مولا کے چہرے پر مسکراہت تاری رہتی تھی ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایک نخلستان سے گزر رہا تھا رات کا آدھی رات تھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبادتِ پروردگار میں مشغول ہے اور خوفِ خدا میں وہ گریہ کر رہا ہے جب میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ مولاِ کائنات کی ذات تھی میں وہیں ایک درخت کے آڑ میں چھپ گیا اور یہ منظر دیکھتا رہا مولاِ کائنات ایک مرتبہ سجدی میں گئے اور جانے کے بعد بے حصو حرکت زمین پر پڑے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ شاید مولاِ کائنات کو نید آگئی ہو میں نے آواز دی لیکن ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی ایک مرتبہ میں دوڑتا ہوا شہزادی فاطمہ زہرہ کے دروازے پر آیا دکھل بھاک کیا شہزادی دروازے پر آئی تو ایک مرتبہ ابو دردہ نے سارا قصہ شہزادی فاطمہ زہرہ سے بیان کیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے ابو دردہ یہ بتاؤ آپ نے علی کو کس حالت میں دیکھا ہے تو ایک مرتبہ ابو دردہ کہتے ہیں شہزادی میں نے علی کو میں نے ابو الحسن کو نماز کی حالت میں دیکھا ہے ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے ابو دردہ ابو دردہ ابو دردہ جب بھی محراب عبادت میں یا پروردگار کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نماز میں گشت آ جاتے ہیں ابن ابو الحدید کہتا ہے کہ میں نے علی سے بڑا عابد کوئی نہیں دیکھا حتیٰ کہ ان کی عبادت ان کی نماز جنگ میں بھی ترک نہیں ہوتی تھی علی وہ عالمِ باعمل ہیں جو لوگوں کو نماز اور عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے دنیا کے لوگ وہ ہیں جو عبادت کو کسی مقصد اور کسی غرض کے تحت کرتے ہیں لیکن علی کی عبادت فقط اور فقط خالصتاً لِللہ ہوتی تھی اسی لیے مولاِ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهُ رَغْبَةً فَتِلْكَ عَبَادَتُ تُجَّارِ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی عبادت سواب کے غرض سے کرتا ہے تو یہ تاجروں کی عبادت ہے اس کے بعد مولاِ کائنات پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهُ رَحْبَةً فَتِلْكَ عَبَادَتُ تُجَّارِ اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت خوف خدا کی وجہ سے کرتا ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے اس کے بعد پھر مولاِ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهُ شُكْرًا فَتِلْكَ عَبَادَتُ الْأَحْرَانِ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی عبادت شکر خدا کے لئے کرتا ہے یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اس کے بعد مولاِ کائنات نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِلَاہِ مَا عَبَدُ تُكَ خَوْفًا بِنَّا رِكَ وَلَا تَمْعَن فِي جَنَّتِكَ وَلَا كِنِّ وَجَدْتُكَ اَحْلًا لِلْعَبَادَ فَعَبَدْتُكَ پروردگار میں تیری عبادت جہنم کے غوف سے نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی جنت کے لالچ میں کرتا ہوں بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائف پایا تو میں نے تیری عبادت کی میں نے تجھے عبادت کے لائف پایا تو میں نے اپنی پیشانی کو تیرے حضور میں خم کر دیا میں نے تجھے عبادت کا مستحق پایا تو میں نے اپنے آزاؤں جوارے کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا اور اس کے بعد مولا اے کائناتی ارشاد فرما رہے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے کہ جمالِ الٰہی کو دیکھا اور اس کے بعد بھی جمالِ الٰہی کو دیکھا پھر مولا اے کائناتی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لم عابد ربن لم ارہو میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو تو لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا ہے تیک مرتبہ میرے مولا نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا ہے کہ دیکھو وہ چشمیں ظاہر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ چشمیں دل سے دیکھا جاتا ہے اور اگر چشمیں ظاہر سے اس کا دیدار نامومکن ہے تو تمہارے شاہِ راہِ دل پر تو کسی کا پہرا نہیں ہے وہ بسارت سے نہیں بلکہ بسیرت سے دیکھا جاتا ہے یہ ہے مولا اے کائنات کی عبادت اور یہ ہے مولا اے کائنات کی فضیلت کہ جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پروردگارِ آلم کی خوف سے اتنا گریہ کرتے تھے کہ پیش مبارک آسموں سے تر ہو جاتی تھی اپنے نہیں غیر بھی علی کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں ایک مرتبہ زرار بن زمرہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک مرتبہ معاویہ نے ہستے کہا کہ اے زرار تم ذرا علی کی صفت کو بیان کرو علی کے اوساط بیان کرو تو زرار ابن زمرہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی صفت بیان کرنا شروع کیا کہ علی راتوں میں عبادت کرتے ہیں علی مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی جب رات ڈھلتی ہے تو اپنے کادے پر مسکینوں کے لیے آسامان لے کر مسکینوں کے وہاں پہنچاتے ہیں مسکینوں کے دروازے پر پہنچاتے ہیں اور مولا اے کائنات اپنے لیے خزینہ جو خزانہ جبان ہی کرتے ہیں بلکہ یقیموں کے لیے خزانہ جمع کرتے ہیں اور جب رات کی تاریخی ڈھلتی ہے اور ستارہ آسمان میں جھپ جاتا ہے تو مولا اے کائنات اس وقت عبادت کرتے ہیں زرار بن زمرہ کہتا ہے کہ میں علی کی صفت بیان کر رہا تھا علی کے اوساط بیان کر رہا تھا تو اتنے میں ماویا نے کہا اے زرار بس کرو اتنا کافی ہے اس کے بعد تاریخوں میں ملتا ہے فبقا ماویا ماویا رونے لگا اور کہنے لگا واقعا مولا اے کائنات اور علی ایسے ہی تھے جب دشمن علی کی عبادت کی تعریف کر رہا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ مولا اے کائنات کے طریقے پہ اور ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی عبادت کو انجام دینا چاہیے و آخر و دعوان ہی ان الحمدللہ رب العالمين